نبی فرماتے امت ہمیں دیکھے نہ دیکھے ہم اپنی امت کو خوب دیکھ رہے ہیں اب بلیابی کو عرض کرنے دو اور گنبت خضرہ پر ایمان اور بھروسہ رکھنے والوں کی یہ شفاعت کا مرکل بھی ہے یا مرجہ خلائق بھی ہے یہ برکتوں نجات کا ذریعہ بھی ہے یہاں پر شفا بھی ہے اس ایمان کی گیوار پر کبھی پتھر مت پڑھنے دینا اور اگر تم کوئی بھروسہ نہ ہو تو بخاری پلٹ کر دیکھ لو ترمیزی پلٹ کر دیکھ لو بہتی پلٹ کر دیکھ لو ابن ماجہ پلٹ کر دیکھ لو قرآن کی آیتیں پلٹ کر دیکھ لو کی محشر میں کوئی کسی کو پہچانے نہ پہچانے تم سے رات پہ مصطفیٰ امت کو پہچان لیں گے حوزہ کاؤسر پر نبی امت کو پہچان لیں گے قبر میں پیمبر اپنے عاشقوں کو پہچان لیں گے چالی سال تک محبوب چپ رہے ہیں توجہ چاہو بھئیہ جلدی کرو پلیز پلیز دیکھو میں بھول جاؤں گا نہیں یہ تو وقت نے ہمیں مارا ہے اب آپ مت مارو دس میرے بج گئے میں سمجھ رہا کیا بتاؤں میں نے کہا تھا کہ پوری کمیٹی والوں کو منالو زمن اگلے سال دیکھیں گے اور ویسے تو جلسہ ہم نے کم کر ہی دیا اس وقت میری تقریریں زیادہ تر کولیجز میں ہوسٹل میں انورسٹیز میں لوج میں اس لئے کہ مجھے پتا ہے کہ جس مٹی سے تاج محل بننا تھا اس مٹی سے کھلونے بنائے جا رہے ہیں جس مٹی سے راجہ بننا تھا اس مٹی سے چولے بنائے جا رہے ہیں اس لئے ہم آپ سے التجا اور اپیل کریں گے پہلے اپنی ذات منواؤ ذات نبی ہونے کے بعد بھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا بول دی یار ارے بول دو نا زور سے بولو زور سے حلیم بھائی نبی ہونے کے بعد بھی محبوب آپ چھپ رہے ہیں آپ چھپ رہے ہیں جس راستے سے گزرو گے محبوب اس راہ کا آپ کا پتھر آپ کے بارے میں بولے گا پتھر بولے گا مصطفیٰ جس راستے سے آپ گزر جاؤ گے نا آپ کے استقبال میں پیڑوں کی ٹہنیاں لپک لپک کر جھک جھک کر بڑھ بڑھ کر سلام کر کے بولیں گے محبوب آپ جس راستے سے گزرو گے خوشبویں پھوٹ پھوٹ کر بولیں گے محبوب آپ جس راستے سے گزرو گے اگر آسمان کا سورج دھوپ دے رہا ہوگا تو سروں پر بادل چل چل کر بولیں گے محبوب آپ چھپ رہو حبیب آپ چھپ رہو سب چھپ رہے ہیں محبوب چھپ رہے پتھر بولے جانور بولے بادل بولے پیڑ بولے مدھی بولے اب بلیاوی کرو کررس کر لینے دو لاش پوائنٹ دکھا کی برر ربیب نور کو خانے کعبہ مست ہے بول دو بول دو میں نے کہا اے کعبے کی گھنگی دیواروں کل بھی تو کعبہ تھا آج بھی تو کعبہ ہے دور آدم کا کعبہ پو زمانہ موسیٰ کا کعبہ پو زمانہ یوسف کا کعبہ پو زمانہ خلیل اللہ کا کعبہ پو لیکن اتنا کبھی دراتا نہیں تھا آج اتنا نست کیوں ہے لے کعبہ تو کعبہ بول پڑ اب میری دیواروں پر مد دیکھ میری گود میں دیو گود بھی میں نے کہا او کعبے کی گنگی تو پتھر کی گود میں پتھر ہی رہے گا تبجھو چاہوں اہلے اسٹیج کی تبجھو چاہوں اہلے اسٹیج کی تبجھو چاہوں امام احمد رضا پر پتھر پھیکنے والوں آرے زور سے بولو زور سے زور سے امام احمد رضا اگر بکی پیچنے والوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گے امام احمد رضا تو پڑھے لکھے لوگوں کے سمجھ میں نہیں گے اوہ کعبہ جتنا مست کیوں ہیں بول پڑا میری گود میں دیکھ گود میں میں نے کہا پتھر کی گود میں پتھر ہی تو ہے چاہے باہر کا پتھر دیکھوں یا اندر کا پتھر تو بول پڑا پتھر کے اندر پتھر یا پتھر کے باہر پتھر جن کی اکلوں پر پڑا تھا پتھر وہ دیکھتے رہے باہر پتھر ذرا اکلوں سے اتار کے دیکھ تو اندر کا پتھر جیسے ہی دیکھا تو تین سو ساٹھ مہا مہم لوگ سمجھ باتا ہی تین سو ساٹھ مہا مہم لوگ اونکے بل موہ بل کے گرے ہیں میں نے کہا مہا مہم لوگ نہ بھوکم پایا نہ زلزل آیا نہ دھرتی ڈولی نہ جی بی سی بھوکی نہ ہتھوڑا چلا آپ کئی سے گر گئے تو کعبی کی گوٹ کے گرے ہوگے پتھر بول پڑے حیرت ہے تیرے آدمی ہونے پر حیرت ہے تیرے آدمی ہونے پر ارے میں پتھر ہو کر جان گیا کہ نبیوں کے نبی آ گیا ہے میں پتھر ہو کر جان گیا کہ نبیوں کے نبی آ گیا حیرت کہے کہ تُو آدمی ہوگا اب تک نہ سمجھ سکا کہ بھارا نبی بن نور کو کون آیا ہے اس لیے جھگڑا مت کرنا لڑنا مان لڑنا مت جو گلیاں بھارا ربیب نور کو آمد سرکار کے ناروں سے گوشتی رہے سمجھ لینا اس لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ قرآن آیا کئی سے ہے نماز آئی کی دھر سے زکاة ملی کہاں سے خیرات پائے کہاں سے یتینوں سے محبت کا درس ملا کہاں سے غریبوں کے ساتھ شفقت کا شعور پائے کہاں سے نسل جاہل لہنے پاوے پڑھنے کا اعلان ہوا کہاں سے اس لیے آخر میں میں التجا کروں گا التجا کروں گا اور میں تو پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کلکولیشن کے بعد بلیاوی کے تلوے سے زمین کھسک چکی ہے حلیم بھئی ابھی بیہار کے بنگال کے جھارکھن کے کچھ گرامین علاقوں کا مہینے قومی تحاد مرچہ کی طرف سے سروے کروایا بخدا تلوے سے زمین کھسک چکی ہے چھوٹا ناک پور سنتھال پرگنا بنگال کا مدنی پور مرشد آباد بیر بھوم کٹیہار اور کشن گنج کا باؤڈر ایڑیا ناری تکبیر ناری تکبیر محبت سے بولا زور سے بولو اب کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا تجھ کو بلیاوی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون ناراض ہوگا کون خوش ہوگا تیری ناراضگی سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا نقیب اسلام حضرت اللامہ محبوب گوہر شائر اسلام مبارک حسین مبارک یہ لوگ آگے بس تین سے چار منٹ کا ٹائم بابو میری گاڑی کی در ہے اس لیے کہ کل حصہ بٹنا ہے یہ وہی بیہار تھا جہاں صرف ٹوٹل آٹھ کرو روپیا ملتا تھا یہ رئیس القلم کی پرورش کی دین ہے کہ آج بلیاوی نے بانس گاڑ کر کے اس کو دھائی سو کرو روپیا کرویا ہے دھائی سو کرو اور اس بار حلیم بھائی جو اسٹیٹ سرویس کمیشن کا ریزلٹ آیا ہے نا بیالیس بچے میرے کامیاب ہوئے ہیں اور آج تو بلیاوی جس بلوک میں فون کرتا ہے نا تو اس وقت میری آنکھوں سے خوشی کیا سو چھلکنے لگتے ہیں جب کسی نہ کسی بلوک کا ویڈیو کے کان میں جاتی ہے کہ بلیاوی صاحب بات کرتے ہیں تو ہمارے بچے کہتے ہیں حضرت آپ کئی سے ہو کچھ بچے تو فون پہ رولا دیتے ہیں کہتے ہیں آپ سو نہیں پاتے ہیں ہم آپ سے الٹجا کریں گے ہم آپ سے اپیل کریں گے اگر دنیا کے پہلے میں آنا ہے اس کو حکومتوں سے بھی اکمت نہ گو مت مانگو تیرے بھوٹ سے سب کو پیار ہے تیری اولادوں سے کسی کو پیار نہ ہے ون نئیس اسٹیٹ ہے جائے ون نئیس جہاں سے ایک بھی مسلمان کا بچہ ممبر اپ پارلیمنٹ نہیں ہوتا ہے کیا ہمارے لوگ وہاں بھوٹ نہیں دیتے سیکلر فورسز کو اس لئے ہم زمانے سے شکوہ نہیں کریں گے ہم اپنا درد تجھی سے کہیں گے چاہے ہو کر کمیٹی والے ہو کہ زریب نواز کمیٹی والے سبیل کمیٹی والے ہو کہ نور کمیٹی والے مت لائٹ لگاؤ جلسوں میں مت اچھا اسٹیٹ بناؤ ارے چوکی رکھتے چوکی چوکی واری سے پیمبر پر بھی کھلا ہو کر نبی کی بات کر لے گا علاقے میں ریزلٹ پر نظر رکھ ریزلٹ پر جو تیری قوم کا بچہ نائنٹی پلس نمبر لاوے اس کو ڈھونڈ کے اس کے دروازے جاؤں اور جا کر کے اس کے باپ سے کہہ دے بیٹا تمہارا ہوگا آگے پڑھا سکتے ہو تو پڑھاؤ اور اگر تمہیں صلاحیت نہیں ہے تو حمد نہ تھارو بیٹا تیرا رہے گا پڑھا پٹی ہمتیں رسول کے بنے گا اس بچے کو گوگ میری کمیٹی لے گی اس کو اس وقت تک کھلا آتے رہے گے جب تک کہ اس کے ہاتھ میں پاور والا کلم نہیں آ جاتا اور جس دن پاور والا کلم پا جائے گا اس دن وہ بچہ اپنے عالموں کا ہاتھ جوب کر کہے گا محراب میں کھڑا ہو کر رضا کے مسلک کا مسلح آپ بچا لو کلم کے پاور کی نوک سے مسجدوں کا منارہ ہم بچا لیتے ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين